بہت شکریہ مزید صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اچھا واقعی بہت صحیح کہا یہ ششی نے کہ واقعی مشاعرہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی آواز کے ساتھ اوپر آیا اب اتنی ڈراؤنی آواز کو انہوں نے آواز دے لی ہے بہرحال مجھے کلام تو سنانا ہی ہے اب جیسے بھی آواز ہے جیسا بھی کلام ہے آپ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے شیر پڑھنے سے پہلے پھر مبارک بات پیش کروں گا صدا فاؤنڈیشن کو اور میڈم کو انجم فاطمہ صاحبہ بڑی محنتیں ماشاءاللہ بڑا حوصلہ ان کے اندر سرور احمد صاحب اور جتنے بھی اس فارنیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں سب کو ایک بات پھر مبارک بات کہ اتنی سرد رات میں اتنا خوبصورت مشاعرہ ہو رہا ہے اور اپنے مقصد میں وہ آگے بڑھتے جائیں اور جیسا کہ مجھے اتنا ملی ہے کہ باقی صاحب بھی ہیں اور ابھی تک آپ بھی باقی ہیں یہ قدرت کا کرشمہ ہے بہت اچھے اتنی سرد رات وہ کسی نے کہا تھا کبھی کہ یہ سرد رات یہ آوارگی یہ نیند کا بوجھ ہم اپنے شہر میں ہوتے یہ رازے سرد رات یہ آوارگی یہ نیند کا بوجھ ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر چلے جاتے ہیں واہ 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 اچھے واہ اچھے آئرن مین ہے آپ آئرن مین ہے سلام کرنا ہوں جب اتنی سرد رات تک آپ بیٹھے ہیں تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ شبینہ نے مشاہرے کو کہاں پر پہنچایا ہے انشاءاللہ جہاں انہوں نے پہنچایا وہیں پر پکڑ دوں گا انشاءاللہ سب سے پہلے ابھی ایک شیر انہوں نے پڑا وہ میرا ذہن میں گونج رہا ہے ابھی تک کہ کیا تھا شیر وہ یہ زیور اب تو چوڑی بھی لانے کی فرصت نہیں کس محبت سے کہتے تو بہنوں کو انہوں نے شریک کیا تھا میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور بھائیوں کو شریک کرتا ہوں بہت اچھے اور شیر یہ ہے کہ میں زمیردار میں زمیدار تو نہیں جانا میں زمیدار تو نہیں جانا ارشاد میں زمیدار تو نہیں جانا مجھ سے زیور کی کیوں صفحہ شکایت کی میں زمیدار تو نہیں جانا مجھ سے زیور کی کیوں شکایت کی ارے سونے چاندی کا اتنا شوق تھا تو تم نے شائر سے کیوں محبت بہت اچھے سونے چاندی کا اتنا شوق تھا بہت خسرت مشاعرہ سن رہے ہیں آپ سلام کرتا ہوں اور یہ انجم صاحبہ نے اتنا خسرت مشاعرہ سجایا اتنی محنتیں کی ہیں تو ایک شیر میں ان کے حوالے دے پڑتا ہوں اور یہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ شیر کیا تھا زمانے بھر میں بہی گھر کی شان بیٹی سے زمانے بھر میں زمانے بھر میں بہی شان کی گھر کی شان بیٹی سے یہ آپ کی نظر ہے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے زمانے بھر میں بھر کی شان بیٹی سے زندہ بات جہان صاحب مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے اور ضروری یہ نہیں بیٹا سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی زندہ بات زندہ بات بہت اچھے جہار بھائی زندہ بات جہار بھائی زندہ بات زندہ بات زمانے بھر میں بہی شان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے سی طرح ماحول بنائے رہیے میں شیر پڑھتا رہوں گا میرے نبی کا چلا کچھ ایک دو ایک چیر بلکل ایک دن تعدہ بہت سے شیر تعدہ سناؤں گا بہت سے شیر تعدہ سناؤں گا ایک شیر مجھے یہاں پر پڑھنے دیجئے صاحب چودہ سو برس پہلے عرب کی سرزمین سے ہمارے رسول نے اس طرف اشارہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مجھے اس طرف سے تھنڈی ہوایں آتی ہوئی محسوس ہو اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا وہ ملک ہندوستان تاہم یہ تصور کریں اب یہاں جہور کانپوری کا شیر بنتا ہے اگر چوتھا مصرہ آئے اور بالکل شیر سچا کہا گیا ہو تو جو لوگ سردی میں مبتلا ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ کھولنے اور آپ میرے ساتھ شریک ہو جائے خدا یہ قسم ابھی دیکھیں سردی کہاں رفو چکر ہوتی ہے دیکھیں آپ میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف یہاں وفا ہے یہی آپ کا اشارہ بہت اچھے میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف یہاں وفا ہے یہی آپ کا اشارہ تھا اور فقط مجھے کو نہیں میرا ملک جاس عزیز میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا بہت اچھے جندہ بات جندہ بات بہت اچھے جندہ بات میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا جندہ بات جوہر بھائی جندہ بات بہت بڑی تحریکیں چلیں ان لوگوں نے آنڈولن سے ہیرو بنے ہیں جیوی سر آنڈولن جیوی کوئی بھی انقلاب جب آتا ہے جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی نکل کے ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے اور اس میں بھی ہمارے سسی ہمارے لیے ایک مثال ہے تو نام پوچھا جا رہا ہے پتہ پوچھا جا رہا ہے اور آپ کی کوالٹی سمجھی جاری ہے کہ آپ میں کتنی وفاداری ہے کیا نہیں ہے میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں یہ پوری نظم کہہ دی جائے تو یہ شیر کے برابر نہیں ہو سکتی حفیظ بھائی لیکن وہ شیر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو شیر اور سناوں گا اس کے بعد وہ شیر آئے گا اس کی فضاء بنانے کے لیے میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا وہ دل میں ہے میرا دل بے سہارہ ہو نہیں سکتا وہ دل میں ہے مرا دل بے سہارا ہو نہیں سکتا شیر یہ کہ بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کہ محبوبہ بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کہ محبوبہ کسی کا پیار ممہ کے پیار جیسا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے زندہ بات آپ کو قسم ہے اس طرف اس محلے کے والوں کو قسم دے رہا ہوں آپ کو خدا کے لئے اب اس پر ہاتھ کھول لو کھول لو خدای اگلی خدا کے لئے شیر 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 آئے شیر کہے میرا شیر اگر آپ کو مجبور کر دے ہاتھ کھولنے کے لئے تو خدای قسم بخیلی سے کام مت لیجئے گا بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کہ محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا بے شک بہت اچھے اور شیر سنیے ششی میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے میں مر بھی جاؤں میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ دو پیارا ہو بہت اچھے کیا کہنے ہیں جہار بھائی بہت بہت بڑیا بہت بڑیا کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھیں بہت اچھے بہت اچھے زندہ بات زندہ بات ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں شیر سن رہے ہیں آپ لوگ بہت اچھا ہے اس لیے آپ کو شیر سنا رہا ہوں کہ غلاموں کو بٹھائے اوٹ پر جو خود چلے پیدل بہت اچھے غلاموں کو بٹھائے اوٹ پر جو خود چلے پیدل ہم ایسا رہنمائی رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں بہت اچھے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شیر سنا جا رہا ہے سبحان اللہ بہت اچھے یہاں تو ہر سال مشارہ نہیں آپ ہر مہینے مشارہ ہونا چاہیے خدا یہ اچھے سننے والے ہیں اتنے دنوں کے بعد مشارہ ہوتے ہیں میں ہر سال ہوگا ہے کہاں تو بچا کر رکھا تو یہ کون تھا نام ہے ادگیر ادگیر کیا خدا یہ خسم کیا ادگیر ہے کل سے نام یاد کر رہا ہوں لیکن نہ ہو جائے گا ہو جائے نام سے بہت اچھے لوگ ہیں بہت پیارے لوگ بہت اچھے کیا سماتے ہیں ان کی کیا عدب سے لگا ہوئے ان کا کیا سننا ماشاء اردو کا چہہ سنیے ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل ہم ایسا رہنمائی رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں اور کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود توفان رکھیں بہت اچھے بہت اچھے کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں اس لئے اکثر ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود توفان رکھتے ہیں اب شیر یہ بھی سمات کر لیں ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود توفان رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں بہت بڑیہ زندہ بات زندہ بات وفاداری وطن سے ہو بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ہیں دوہر بھائی وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں دیکھئے بہت سے شیر آپ سن رہے ہیں تو ہم سنا رہے ہیں ورنہ کسی کی طاقت نہیں ہے جو آپ کو شیر سنا سکے صرف شیر سنے جاتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے ایک بالکل نئی غزل بالکل تادہ غزل آئیے ہمارے کچھ مہمان سرفراز بھائی ان کا استقبال کیجئے زوردار تعلیوں سے زوردار تعلیوں سے سرفراز بھائی شولاپور چھے تشریف لائیں یہ آپ لوگ تشریف رکھیں آپ بالکل صحیح ٹائم پر آئے ہیں بالکل صحیح ٹائم پر ہم لوگ جلدی شروع ہو گئے تھے کیا کہنے بہت اچھے بہت اچھے شکریہ شکریہ بہت اچھے بہت اچھے آپ نے تو جگہ دیا بہت اچھا سن رہے ہیں جو لوگ نیندے تھے وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں دیکھیں ایک بالکل تادہ غزل ہے آپ لوگوں نے تو سبھی کچھ نیا ہے یہ حفیظ بھائی سے ہمارے کوئی کبیس سال پشیس سال سے تعلقات ہیں تو آئینوں کی قیمتیں گر جائیں گی آئینوں کی قیمتیں گر جائیں گی وہ اگر بننا سمرنا چھوڑ دیں جندہ بات بہت اچھے بہت اچھے جاندہ بات بھرنا چھوڑ دیں روشنی کو قید کرنا چھوڑ دیں آئینوں کی قیمتیں گر جائیں گی وہ اگر بننا سمرنا چھوڑ دیں ہم ہم دیوں کو ادھگیر والوں یہ شیر پڑ رہا ہوں امتحان ہے آپ کا امتحان ہے بہت اچھا سن رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک شیر میں امتحان ہے آپ کا آئینوں کی قیمتیں گر جائیں گی وہ اگر بننا سمرنا چھوڑ دیں ہم دیوں کو یہ نہ سمجھا پائیں گے ہم دیوں کو یہ نہ سمجھا پائیں گے یہ نہ سمجھا پائیں گے آندھیوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں ہم دیوں کو یہ نہ سمجھا پائیں گے آندھیوں کو آندھیوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں آندھیوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گھر کی راتوں کا مزا کچھ اور ہے گھر کی راتوں کا مزا کچھ اور ہے میں قدے میں صبح کرنا چھوڑ دیں گھر کی راتوں کا مزا کچھ اور ہے میں قدے میں صبح کرنا چھوڑ دیں شیر ہے کہ ممبروں سے ہو نگر اعلان تو مسجدوں سے مندروں سے بھی کہہ سکتے ہیں ممبروں سے ہو نگر اعلان تو لوگ کارے خیر کرنا چھوڑ دیں ممبروں سے ہو نگر اعلان تو لوگ کارے خیر کرنا چھوڑ دیں اور اپنے ہاتھوں میں جو ہو موت و حیات زندگی اور موت اگر اپنے ہاتھ میں ہو اپنے ہاتھوں میں جو ہو موت و حیات لوگ پیدا ہو کے مرنا چھوڑ دیں بہت اچھے کیا کہنے ہیں اپنے ہاتھوں میں جو ہوتو حیات لوگ پیدا ہو کے مرنہ چھوڑ دیں آئینوں کی قیمتیں گر جائیں گی وہ اگر بننا سمرنا چھوڑ دیں وہ اگر معنی تبدیل کر رہا ہوں یہ بھی بالکل نیا شر معنی تبدیل کر رہا ہوں نیا ہنہ رازمہ رہا ہوں معنی تبدیل کر رہا ہوں نیا ہنہ رازمہ رہا ہوں کہ سرد لفظوں کو آنچ دے کر میں اپنا لہجہ بنا رہا ہوں معنی تبدیل کر رہا ہوں نیا ہنہ رازمہ رہا ہوں کہ سرد لفظوں کو آنچ دے کر میں اپنا لہجہ بنا رہا ہوں ہوائے جن کو ڈرا رہی ہے جو سہمے سہمے سے لگ رہے ہیں انہی چراغوں کو آندھیوں سے میں جنگ کرنا سکھا رہا ہوں شہر سنیے کہ دعا کی اور دشمنی کی یہ جنگ کون جیتے گا دیکھنا ہے دعا کی اور دشمنی کی یہ جنگ کون جیتے گا دیکھنا ہے اٹھاؤ توفان تم اٹھاؤ میں ہاتھ اپنے اٹھاؤ بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ جس طریقے سے آپ کو معاف کیجئے گا مجھے کہنا پڑا گا جس طریقے سے آپ کو سننا چاہیے تھا یہ آپ غزل سننی رہے ہیں اس لئے میں اس کو جیب میں رکھ رہا ہوں اپنی غزل ضائع نہیں کروں گا میں آپ کو دوسرے شیر سناؤں گا کسی کا دکھ ہو بلکہ یہ پہلے سننے کہ اوروں میں ہے بھونڈنا میرا مزاج تھا پھر سے بیدار ہو جائیے تو پھر میں آپ کو ایک نظر سناؤں بلکل بلہت آجا سی بیدار ہو جائیے مگر پوری تھی جیتے آپ سن رہے تھے بہتے ہی اوروں میں ہے ڈھونڈنا میرا مزاج تھا ایماندار شخص بھی جھوٹا لگا مجھے اوروں میں ڈھونڈنا میرا مزاج تھا ایماندار شخص بھی جھوٹا لگا مجھے اور جب سے نگاہ اپنے گرے بان پر گئی اس روز سے ہر آدمی اچھا لگا مجھے بہت اچھے بہت اچھے بہت بڑا بہت بڑیا اوروں میں ڈھونڈنا میرا مزاج تھا ایماندار شخص بھی جھوٹا لگا مجھے اور جب سے نگاہ اپنے گرے بان پر گئی اس روز سے ہر آدمی اچھا لگا مجھے کسی کا دکھ ہو اسے اپنا دکھ سمجھتے ہیں کسی کا دکھ ہو تمام کاموں سے اچھا یہ کام لگتا ہے کسی کا دکھ ہو اسے اپنا دکھ سمجھتے ہیں تمام کاموں سے اچھا یہ کام لگتا ہے اور اگر اندھیرہ پڑوسی کے گھر میں ہو تو ہمیں خود اپنے گھر کا اجعلہ حرام لگتا ہے مہر اندھیرہ پڑوسی کے گھر میں ہو تو ہمیں خود اپنے گھر کا اجالہ حرام لگتا ہے ایک شیر سن کے ماحول کو بنا دیجئے گا اس کے بعد میں وہ نظم سناؤں گا انگاروں کو پھول بنایا جائے گا انگاروں کو پھول بنایا جائے گا یہ نارا مقبول بنایا جائے گا انگاروں کو پھول بنایا جائے گا یہ نارا مقبول بنایا جائے گا اور بعد میں ہوگی مندر مسجد کی تعمیر پہلے ایک سکول بنایا جائے گا ہوں گی مندر مسجد کی تعمیر پہلے ایک سکول بنایا جائے گا آپ بہت تھک گئے ہیں آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے پھر بھی میں مجھے پڑھنا ہے تو میں پڑھوں گا ایک نظم ہے اس کا عنوان ہے تجارت آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی فرمائش نہیں ہے کوئی اعلان نہیں جیسا جی چاہے آپ کا سنیں بس نظم سنیے نظم کا عنوان تجارت تخت پر ایمہ سجے ہیں گرم کاروبار ہے تخت پر ایمہ سجے ہیں گرم کاروبار ہے جس کو ہم دربار سمجھے تھے وہ ایک بازار ہے کیا کہنے تخت پر ایمہ سجے ہیں گرم کاروبار ہے جس کو ہم دربار سمجھے تھے وہ ایک بازار ہے جس کو یہ کہہ کر چنا تھا صاحبِ کردار ہے چند سکھوں میں وہ بکنے کے لئے تیار ہے جس کو یہ کہہ کر چنا تھا صاحبِ کردار ہے چند سکھوں میں وہ بکنے کے لئے تیار ہے صرف کو نیلام کرنے میں بھی ماہر ہو گئے اور تاجداری جن کو سوپی تھی وہ تاجر ہو گئے صرف کو نیلام کرنے میں بھی ماہر ہو گئے تاجداری جن کو سوپی تھی وہ تاجر ہو گئے ہم سب بلکہ پوری دنیا پچھلے دنوں اس کا شکار رہی جو میں اس بند میں پیش کرنا سمات فرمائی سارے لوگ امیر غریب ہندو مسلمان کون ذات پات کوئی بھی سنیے زرف کو نیلام کرنے میں بھی ماہر ہو گئے تاجداری جن کو سوپی تھی وہ تاجر ہو گئے اپنے اور اپنوں کے غم سے آدمی بے حال تھا اپنے اور اپنوں کے غم سے آدمی بے حال تھا اسپتالوں میں تو ہمدردی کا جیسے کال تھا اہا اپنے اور اپنوں کے غم سے آدمی بے حال تھا اسپتالوں میں تو ہمدردی کا جیسے کال تھا اور مسیحہ مسیحہ کہتے ہیں ڈاکٹر کو اپنے اور اپنوں کے غم سے آدمی بے حال تھا اسپتالوں میں تو ہمدردی کا جیسے کال تھا اور مسیحہ بھی کہیں احساس سے کنگال تھا اور مسیحہ بھی کہیں احساس سے کنگال تھا جو تھا سوداگر دواؤں کا وہ مالا مال تھا اور مسیحہ بھی کہیں احساس سے کنگال تھا جو تھا سوداگر دواؤں کا وہ مالا مال تھا وہ جو سینے میں تھا وہ سامان بھی بیچا گیا میڈیکل سٹور میں ایمان بھی بیچا گیا وہ جو سینے میں تھا وہ سامان بھی بیچا گیا میڈیکل سٹور میں ایمان بھی بیچا گیا اونچے گھر کو اور بھی اونچا بنانے کے لیے سنیے شیر سنیے اور ذہن کو اپنے لے جائیے کہ شیر کس کو سامنے رکھ کر کہا گیا کن لوگوں کو سامنے رکھ کر شیر کہا گیا اونچے گھر کو اور بھی اونچا بنانے کے لیے آدمی کو منزل حیرت میں لانے کے لیے کی گئی ترقیب دنیا کو جھکانے کے لیے کچھ امیروں کے خزانے کو بڑھانے کے لیے کی گئی ترقیب دنیا کو جھکانے کے لیے کچھ امیروں کے خزانے کو بڑھانے کے لیے کچھ ہی لوگوں کو نہیں مشکل سے تکرانا پڑا پورے ہندوستان کو فٹبات پر آنا پڑا کیا کہلے کچھ کی لوگوں کو نہیں مشکل سے پڑھانا پڑا پورے ہندوستان کو فٹپات پڑھانا پڑا چشم نابینہ میں ہو تاج حکومت کس لیے تاجروں کے سر پہ ہو تاج وزارت کس لیے بولیے اہل وطن اتنی شرافت کس لیے بولیے اہل وطن یہ اتنی غفلت کس لیے اہل دانش یہ خاموشی یہ شرافت کس لیے اپنی حمد کو نیا بھارت بنانے دیجئے بے ایمانوں کو سیاست میں نانے دیجئے بے ایمانوں کو سیاست میں نانے دیجئے دوستو ایک بار زوردار تعلیہ اس پورے پروگرام کے لیے جس طرح سے آپ نے سنا اپنے لیے بھی ایک بار زوردار تعلیہ بجائیں اور جس طرح سے آپ نے سنا ہمیں لگنے لگا ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک لکھتے ہیں اچھا لگتے ہیں کیونکہ آپ سن رہے ہیں اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے سن رہے ہیں میں میں اس مشاعرے کی آخری کڑی بھی آپ سن چکے ہیں رات ہو گئی ہے گھر جانے کو ہوں گے آپ میں آخر میں بس انجم قادری میم کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں دو لبز کہیں اس کے بعد ہم اس پروگرام کو یہی سماپ کریں گے آج ہمارا جو پروگرام کو کامیاب بنائے پورے شہرہ کا سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرات کا بسروج پاٹیل وینکر بیدرے صاحب کا نوشاد مولانا سنو اللہ خان اور ہمارے ایکزیکیٹو باڈی میمبرز کا بہت شکریہ کہ ہمارے پروگرام کو کامیاب بنائے شہرہ کا شکریہ اور کل حفیظ بھائی کا اور جو کل ہمارا پروگرام ہے وہ ٹپو سلطان جہاندی پہ ویکھان ہے سرفراج بھائی کا وہ سننے کے لیے ضرور پہنچیے یہ عالم اردو دن پہ ہمارا اردو ادارہ لبرل ایڈوکیشن سوسائٹی جو 1968 میں بنا ہے یہ مرٹوارے کا مائے کا گھر ہے جو ہمارے والد اور ان کے دوستوں نے خائم کیا ہم ادگیر کے شہریان سے دعاوں کی درخواست کر رہی ہوں اور ہمارے ادارے کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے یہ میں بول کر اپنی جگہ لیتی ہوں شکریہ سبھی شہریان ادگیر سے گزاری شہر کے کل حضرت ٹپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے موقع پر جنہوں نے حضرت ٹپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا اتحاس مراتھی میں کیا ہے سلطنت خدادات